روگ لگا ہے جانم از کلم ہمیرہ فاطمہ سوری بیا جانم سوری اس کی آنسو پوچھتا پیار سے چپ کرانے لگا جبکہ اس وجود نے حیرت سے پھر حسرت لیے اسے دیکھا بھالاج جبارہ سے اپنے نام کی پکار پر اس نے شرر بار نظروں سے سامنے دیکھا تھا انہیں اپنے قریب آتے دیکھ بھالاج نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا تھا خبردار خبردار اپنے گھٹیا زبان سے میرا نام بھی لیا تو بھالاج شاہم سکدر شاہ کا خون ان کا وارث بھالاج شاہ اس کے لحظے میں چٹانوں جیسے سکتی تھی آنک میں شولے امرڈ رہتے چیرے پر اس قدر صفاقی تاری ہو تھی کہ ایک لہمے کے لئے بھی بیا کانپ گئی تھی بھالجم نہیں ایک لفظ نہیں ایسا کچھ بولنا کہ میں اپنا آپ کھو دوں اور یاد رہنا میں سکدر شاہ نہیں ہوں میں خود کو برباد نہیں کروں گا میں تمہیں برباد کر دوں گا دو سیکنڈ لگیں گے مجھے تمہارے اس شوار کو سڑک پر لاننے میں چٹکی بجاتے اس نے ساتھ کڑے شخص کی طرف اشارہ کرتے دھمکی دی تھی ان کے آرگمنٹ سنتے آس پاس گزرتے لوگ وہیں روک گئے تھے آخر بھالاج شاہ کو کون نہیں جانتا تھا چلتا پھر تب برانڈ تھا وہ اور یہ بات وہاں موجود ہر شخص یقین سے کہہ سکتا تھا کہ جو دھمکی اس نے مقابل کو دیئے وہ دھمکی نہیں وہ ایسا کر سکتا ہے اے میرے ڈیڈ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں ایک لڑکے کی آواز پر وہ چونگ کے مڑے جہاں ایک بیس باہیس سالہ لڑکہ کھڑا تھا جو ہڑیے سے کوئی گنڈا ٹائپ لگ رہا تھا بلاج نے ایبر اچھکائے پھر کنتے اچھکاتے مڑ گیا اب اس کا رکھ بیا کی طرف تھا جس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ ابھی اسے لے کر یہاں سے غیب ہو جائے اوہ تو جناب اپنے گارل فرینڈ کے ساتھ رنگ رلیاں منانے آئے تھے ڈیڈ نے کچھ کہا ہوگا تب ہی ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوتی جب مقابل سے پڑھنے والے مکے نے نہ صرف اس کے جبڑوں سے خون کا فوارہ نگل آتا وہیں وہ موں کے بل ریسپشن کے پاس پھینکا تھا دونوں میئن بیو نے کام کے اپنی اولاد کو دکھا وہیں بیا نے سختی سے آنکھیں میچیں وہ جانتی تھی اب بلاج کا سارا غصہ اس لڑکے پر ہی نکلے گا کیا کہا سالک گھٹی یا باپ کا گندہ خون اسے کل سے پکڑتے اٹھایا اور ایک پر ایک وار اس پر کار رہا تھا والاج میرے بیٹے کو چھوڑو وہ رتڑپ کے آگے بڑی تھی اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے ارکا پر اس کے بعد پڑھنے والا پہلے سے زیادہ زوردار تھا گویا اس جملے اسے مزید اکسایا تھا منیر بھی اس کے گسے کو دیکھ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا بس ٹڑ بیوی ہے میرے اس بات پر وہ عورت چاؤں کے بیہ کی طرح مڑی وہ بھی کافی در سے گرل فرینڈ ہی سمجھ رہی تھی بیہ بیٹا اسے رکو وہ بیہ ایک طرح بڑھتے پیار سے بولے ہاتھ نہ لگائیے گا وہ تیسے پیچھے ہٹ گئی بہت کچھ یاد آگیا تھا اس عورت کو دیکھ کر آنکو سے گرم سیال خود وہ خود عرض پر بہر نکلتے بیٹا میں جانتی ہوں میں آپ کو آخر آپ اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بول سکتی ہوں یہ جملہ مقابل کو دانگ کر گیا تھا میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں وہ حرینی سے گویا ہوں جس پر بیا استعزائیہ ہنسی ہاں آپ مجھے کیسے جانے گی ہمارا وجود آپ کے لئے بے معنی ہی تو تھا ہم آپ کے لئے معنی نہیں رکھتے پر آپ کا ہمارے باپ کے لئے معنی رکھنا ہمیں برباد کر گیا میں نہیں بول سکتی آپ نے بھائی کے سکرز فائد کو یہاں تک اپنا آپ ختم کر دیا آئی ہیٹ یو وہ اپنے ساکت کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہوں نے کس کی جان لے ابھی وہ کچھ بولتی کہ بلاج کو مکہ لگنے پر وہ چونکی اب وہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے ویسے تو بلاج جیدہ مارت پر اس کے اپنے ہونٹ سے نکلتا کھون بھی یکی جان نکال رہا تھا بلاج بلاج پلیز وہ نہیں رکھا تو بیانے جلدے سے موبائل نکل کر آزر کو کال کی کیونکہ آزر کا آفس آفس پاس ہی تھا اس سے کوئی یاد نہیں ان حالات میں ادا فون چھوٹتی اس نے پکڑا تھا کیا ہوا ڈور اس کی آواز کے لڑکڑار محسوس کر کے برطہ پریشان ہوا تھا ادا پلیز آپ کے آفس سے دس منٹ فاس پر ہوتل وہاں آجا جلدی سے اس روتی آواز ان کا بنا کسی سوال جواب کو وہ بائی کی چابی اٹھا تھا بائی کی طرف نکلاتا دل میں بورے بورے واسوسے آ رہے تھا تب ہی دس منٹ کر آستا چار منٹ میں پورا کر چکا تھا بائی کا ایسے سٹیپ پر سیر پر رکھتے وہ اندر کی طرف بھاگا سامنے بیا اسے نظر آگتی بینہ ادھر ہوتا توجہ دی وہ اس کے پاس پہنچا تھا گوڑیا کیا ہوا اس کا چرہ تھپت پتے اس طرف سار کیا جو آنسوں سے تار تھا ادا جان بلاج کو روکے نہ پلیز اب اس کی توجہ لڑتی ہوئے منظر پر گئی تھی کون آئیے اس لڑکے سے مطلق پوچھا تھا کہ گوڑ کے لڑائی سنبھالنے سے پہلے پتا تو کہ بعد کیا تب ہی کچھ کرے ان کا بیٹا ہے اس نے جس جانب اشارہ کیا آزر نے اس کے تاکوں میں آنکھیں اٹھائیں تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ ہر ایسے کچھ لمحے ساکت ہو گیا مقابل کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی آزر وہ ذریعہ لب بڑھ بڑھائے جبکہ آزر کی سبزی مل آنکھوں میں نفرت کی چنکھاری ابری تھی وہ اب آگے بڑھتے بالاج کو پکڑ چکا تھا بالاج اس کی چیک کا بالاج پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ اب بھی ایسے تھا جیسے چھوٹے تو اس کی جان لے لیں اب ایسی ایٹم لے کر گھومیں گا تو وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا شاہ نواز صاحب نے تیز سے آگے بڑھ کر اسے چوب کرائے جبکہ بالاج پھر سے بفرہ تھا تو بالاج وہ تو ہے گندہ خون تم تو ثابت کرو تم سکندر شاہ کی اولاد ہو اس جملے پر بالاج سٹے لوگ تھا وہیں اس بکواز کو آزر نے بھی بہت مشکل سے ضابط کیا تھا اس کے خون والے بات پر سبرین شاہ نواز نے تڑپ کر اسے دیکھا پر اسے پرواہ نہیں تھی فیلال وہ بالاج کو یہاں سے بھیچنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے بہن کے آنکھوں میں آنسو تھے بالاج بیہ کو لے جاؤ پلیس اس کے آنکھ میں دیکھتے آزر نے نرمی سے کہا اس لئے سب کچھ اگنور کر کے بیہ کا ہاتھ تھمتا جا چکا تھا سبرین شاہ نواز نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا آزر بچ جا بلکل بچپنگ کی طرح پکارا تھا پر آزر نے بنا تاثر آنکھوں سے دیکھا نو میسس شاہ نواز آزر خان نام ہے میرا سو پلیس انگلی دکھا کر وان کرتے بہت کچھ باور کروا چکا تھا تمہاری نارد کی جائز ہے تم سنو مجھے میں افر نہیں کروں گی نم آنکھوں سے مسکرا کر بولیں ناراض گی نفذ کرتا ہوں میں آپ سے قاتل ہے آپ میرے باپ کی وہ سرد مرے سے بولا پر دوسری بار یہی الزم مقابل کے روح جھنجھوڑ گیا تھا میں نے نہیں میرا بھائی کو صرف بھائی کو نہیں آپ نے اپنے خود سے زیادہ چاہنے والے شوار کو بھی مارا ہے اتنا ہی نہیں آپ نے اپنے بیٹوں کو زندہ لاش بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے میرے بہنوں کو سار سے ان کا صاحبان چھین لیا گیرہ سال کی عمر میں یتیم کر دیا آپ نے مجھے میرے باپ نے جنہ دھوپ سے چھپائے مجھے چھاؤں میں رکھا اسی دھو میں دھکے کھلوائے آپ نے کیا بتاؤں میسیس سبی آپ نے کیا کیا ہے وہ بولنے پر آیا تو اپنے ساری بڑھات نکال دی وہ نام آنکھوں سے اور بند ہوتے ذہن سے یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا بھائی کیسے مرا جاہل اور تو وہاں کھڑی وہ یہاں میرے بیٹے کی حالت دیکھو شاہ نواز نے گھوسے سے کہا پہلے پہل تو آذر شاکڑ ہوا اسے بے اختیار سکندر شاہ کا کیرنگ انداز یاد آیا تو وہ ہنس دیا واو محبت کی بے قدری کرنے والوں دیکھ لو یہ ہوتا ہے انجام خود بھی بے قدر ہو کر رہے جاتے ہوں وہ گویا دنیا کو سبق دکھا رہا تھا اس جملے پر سبین شاہ نواز نے شرمنگی سے شرمنگی سے نظرے چھوکا لے ایک آخری بات سنیں میرے وارن کر رہا ہوں بالا آج سے دور رہی بہت مشکل سے میری بہن کے لائیو میں سب نرمل ہوا آپ کچھ بگاڑنے نہیں دوگا میں آپ کو یاد رکھئے گا اس بار معاف نہیں کروں گا وہ اشارت کی انگلی اٹھا وارن کرتا مڑا تھا جب ان کے الفاظ نے قدم رکھے تمہیں اور بیہ کو دے کر مجھ میں مجھے میں اور بھائی یاد آگئے وہ نام آنکھوں سے کھڑی مسکر آ رہی تھی آنکھوں میں پشتاوے کے دیپ جال رہے تھے میری معصوم بہن کو خود سے نہ ملائے میری بہنوں کے تربیت میں نے کیا ہے آزر خان نے اور مجھے مان ہے اپنے بہنوں پر جو میرا مان کبھی نہیں توڑ سکتی انہیں ان کے ہی زبان میں تانس کرتا وہ انٹریس سے ہوتا نیکانسا چلا گیا پیچھے وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی یہی راستہ انہوں نے خود کے لئے چونہ تھا موسیقا